السلام علیکم ویلکم ٹو یومی کورنر امید ہے آپ سب رمضان کے سشے میں عبادت میں مصروف ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو خبال فرمائیں آمین آج ہم آپ کو سمپل اور ٹیسٹی ایکزن ویجی بائٹس کی ریسپی دے رہے ہیں جو بہت ہی نیوٹریشیس ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چھائیے بلیڈ سلائسز چھے عدد بٹر ہم لے لیں گے ہافی سٹیک یا چار آنس کیابسکم ہم لیں گے دو ٹیبل سپون شملا میرچ ایک انڈے کو ہم نے اوبال لیا ہے چوب کر لیا ہے فائنلی گریٹڈ کیارٹ ہم لے لیں گے دو ٹیبل سپون ہنگ کرٹ یا ٹنگا ہوا دہیں ہمیں چاہیے اس کے بجائے اب لبنا بھی لے سکتے ہیں سویٹ کون ہم لے لیں گے دو ٹیبل سپون نمک ہم لے لیں گے ہاسپے ذائقہ کالی مجھ کا پاورڈر ہم لے لیں گے ہافی ٹی سپون سب سے پہلے ہم بریڈ کے کناروں کو کٹ لیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہمیں اسے کٹ کر لینا چاہیے بریڈ بڑے سائز کی ہم یہاں پر لے رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے سائزز کے کورنرز کٹ دیئے ہیں اب یہاں پر ہم ایک راؤنڈ شیپ بنانے کے لیے گلاس کی مدد سے ایک شیپ بنا رہے ہیں آپ کو ایک کوکی کٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو سائزز ہے اسے ہم سارے نکال دیں گے اس کے سائزز سے ہم بریڈ کم بنا سکتے ہیں یہ سب شیپس ریڈی ہیں اس طرح کی شیپس ہمیں بنانے ہیں اب ہم بٹر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم سارے سلائسز کو بٹر لگاتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو بٹر چاہیے آپ اتنا لگا سکتے ہیں فیلنگ کے لیے ہم نے دہی لے لیا ہے یہاں پر آپ لبنا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے نمک اور کالی میٹھ ہم نے شامل کر لی ہے اس میں ڈیز کے انصار اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے آپ کوئی بھی ویجیز اس میں ڈال سکتے ہیں کیابیج ڈال سکتے ہیں ہری پیار ڈال سکتے ہیں یا گرین پیس بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے شملہ میچ اس میں ایٹ کر لی ہے سویٹ پون ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے بہت ہی مزیدار اور نیوٹلیشیس یہ سینڈوچ ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے کیرٹس ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کی ہم مکسنگ اپ کر لیں گے یہاں پر ہم نے انڈھا بھی اس میں شامل کر لیا ہے جتنے زارے وجیز اس میں ہوں گے اتنا ہی یہ مزیدار ہوگا اب یہاں پر ہم نے ایک ایک سلائس لے لینے ہیں اور جس پر ہم نے بٹر اپلائی کیا تھا اسی پر یہ فیلنگ لگا دیں گے اچھی خاصی ہمیں فیلنگ لگانی ہے جتنا ہم فیلنگ لگائیں گے اتنی ہی ٹیسٹی سینڈوچ ہوگی اچھی طرح سے ہم اس پر ٹوپنگ لگا دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سلائس پر بھی ہم نے بٹر لگا لینا ہے اور اسی سلائس کے اوپر جس پر ہم نے فیلنگ لگائی ہے اسے ٹوپ اپ کر دینا ہے ایک پیک کر دینا ہے اچھی طریقے سے ہاتھوں کو ہم نے ہلکا سا گیلا کر لیا ہے اور اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سلائس ہم اسی طرح سے کر لیں گے فیلنگ دال دیں گے اور ٹوپ کر لیں گے دوسرے سلائس سے یہاں پر یہ سزل ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بریڈ سلائسز اس میں شامل کر لیا ہے ہلکا ہلکا سا اسے دبانا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ گریل ہو سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے ایک ایک ٹیبل سپون اور بٹر بھی لگا دیا ہے ٹاپ کرنے کے لئے اب اسے ہم شپٹ کر دیں گے دوسری پوزیشن پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اس میں گریل مارکس آ چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے سینڈوچھے سے ضرور ٹرائی کیجئے ان دنوں بہت ہی ہلکی ہے سینڈوچھے بہت اچھے لگتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی ایزی اب یہ ریڈی ٹو سرف ہے اسے ہم کٹ کریں گے آپ چاہے تو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیداری ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ اور نئے اور یمی ریسپیز کے لئے ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے اور ہمارا بلوک وزٹ کیجئے